اچھا عزیز صاحب ماشاء اللہ آپ فلم پروڈیوسر بھی ہیں اور ایک اہم سوال جو کہ میں سمجھتا ہوں فلم پروڈیوس کرنے سے پہلے کچھ اہم نکات ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت لازم ہوتا ہے اور خاص طور پر ہمارے جو آف دے سکرین بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑا انٹریسٹ لیتے ہیں کہ فلم پروڈیوس کرنے سے پہلے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کس طرح ہم سیلیکشن آف ایکٹرز ایکٹریس کرتے ہیں اور ہم کس طرح ٹیلنٹ کو لے کر آتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جو مین روڈ پر کرتے ہیں وہ ایز ای ڈریکٹر کرتے ہیں پروڈیوسر کام میں جو سمجھتا ہوں نا ہماری ہاں جو انڈسٹری وہ کیونکہ پروڈیوسر اینڈ ڈریکٹر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سجیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں ایڈوائیسر بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہی چیز میرے خاص ہے جو ہماری انڈسٹری کو تھوڑی پروڈیوسر دیتی ہے وہ ایز ای پروڈیوسر دیتے ہیں لیکن میں نے پورا پری ہنڈ دیا ایز ای ڈریکٹر کو اس کو نہیں معلوم کہ اگر میں نے اپنے بھائی کو لینا ہے یا اپنے کزن کو لینا ہے یہ ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ چیز میں نے اس سے پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کس کی سٹارٹس کو لیا ہے ہے نا اچھا بکر وہ اس کی فیلڈ ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے دیکھیں ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے آپ ایسا ہوسٹ آپ ہوسٹ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ پریسنٹ پاکسین بن جائے وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہوگی دیکھیں آٹ و ٹرچ ہوتی ہے یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک اپنا پوائنٹ ایٹ کرنا چاہوں گا فور بینگ این ڈیریکٹر پروڈیوسر کے ساتھ بھئی مشاورت کرتے ہوں گے کہ بھئی ہم نے یہ ایکٹر لینا ہے آپ نے جس طرح کہ کا آئیڈیا بتایا ہے اس لیے یہ ایکٹر فلان ایکٹر صحیح رہیں گی ہاں وہ ہمارے ڈسکیشن وہا تھا اس نے کہا یہ ایک آرٹس ہیں ایس ویہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھا کریکٹر کو نباس سکتے ہیں وہ چاہے ہیں اپنے کوئی آرگیو نہیں ہے آپ نے کہہ دیا آپ زیادہ سمجھتے ہیں آپ نے اچھا کام کر چکے ہیں تو آپ کو معلومات ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو ہر چیز کا ایک سسٹم ہونا چاہیے میں ہمیں چاہے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک پوزیشن دے جاری ہے آپ پر اپنے سیلپ میں دیکھیں کہ میں وہ پوزیشن کے قابل ہوں یا نہیں ہوں یہ نہیں کہ بس مجھے بنا دیا میں یہ کام کرنے لگتا ہوں یہاں پرابلم ہاتی ہے دیکھیں ہمیں تیس سال ہوگا ہے نہ میں شوشل میڈیا پہ ہوں نہ میں اتنا لوگوں کو اپنی تصویریں دکھاتا ہوں گا نہ میں اتنی سیلپیاں لیتا ہوں گا لیکن میں تیس سال سے ہوں لیکن وہی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے کر رکھا ہے میرا نہیں خیال کہ اللہ کے حکم سے کہ پاکسان میں کوئی بھی ایسا پرموٹر ہوگا جتنے تین سو سے زیادہ ایوینٹ پورا راؤنڈ ورلڈ کیوں گے لیکن ہر چیز کو پرموشن وہ میرا کام ہے لیکن آپ مجھے کہنے لگیں کہ آپ اپننگ بھی کر دیں آپ حوز بھی بن جائیں آپ ایکٹر بھی بن جائیں تو یہ پاسیل یہ پاسیل نہیں مجھے خود اپنے آپ میں مجھے معلوم ہے ہر بندگ اپنا ایک الیک سے ٹیلنٹس ہوتا ہے جی جی اچھا سر بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا کچھ ایسے خاص چیلنجز جن کا آپ کو ہمیشہ سامنا رہا ہو یا کوئی ایسا چیلنج جو آپ کو یاد ہو اس وقت دیکھیں مرا نام ایزی ہے اور مجھے زیادہ لوگ آپ کسی بھی کسی پوچھیں کو کہہ رہا ہے ایزی بہت اس لئے کہ میں ایک تو ٹینشن لیتا نہیں اور نہیں دیتا ہوں ہر چیز کا سسٹم ہے اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں آپ کے سارے کام سمجھے ہونے لیکن ساتھ رام کرتے وقت تو چیلنجز آتے ہیں نا کوئی سا بھی کام کریں سیکھیں چھوٹے موٹے چیلنج آئے ہوں گے جو آنسٹی مجھے بڑے سے بڑا میرا شروع دبائی میں ہو گا تھا بیزار آدمیوں وہ مجھے معلوم نہیں کیا چیلنج تھے جو میں نے تین سو آدمیوں کیا تھا وہ مجھے معلوم نہیں کیا چیلنج ہوں گے میں بھی بتا رہا ہوں لیکن میں آیا تھا تو میں نے ایسی فلم کا پوچھا گیا میں پوسٹر اور اپنا ٹریلر لاؤنج کرتا ہوں تو سبوں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشن ہیں میری آرڈ پی سی جہاں سب جگہیں ہوتی ہیں میں نے مجھے جناہ ہوس چاہیے اب سبوں نے کہ جناہ ہوس تو تھوڑا سا ملتے نہیں چیزوں کے لیے میں نے ہمیں تو وہی چاہیے اس لئے پیٹرارٹک مووی ہے جناہ ہوس ہونا چاہیے اب جناہ ہوس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ہمارے پاکسان میں کراچھ میں لوگ رہتے ہیں انہیں جناہ ہوس نہیں معلوم کتنی سیٹ تینگ ہے آج تک کوئی گیا نہیں ہے یہ تو لوکیشن ایسی ہونے چاہیے کہ کھولی ہونے چاہیے ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں دیکھائیں کہ کون قائد تھا ہمیں وہ میں نے جناہ ہوس میں ہی کر رہا ہے جس کے لئے بڑے اچھے دوست ہیں دو چار دوستوں نے مجھے اوپن کروایا وہ ہال میرے لئے اور آج کل ہماری اس کی ٹریلر اور پوستر کی لاؤنچنگ ہے اور میں نے جناہ ہوس میں سے رکھ نہیں تھی کہ ہم دکھائیں اور جناہ ہوس میں نے اس لئے کھلوایا کہ جو بھی ہمارے سٹارز آرہ ہیں جو بھی میڈیا وہ دیکھیں کہ یہ جناہ ہوس ہے ادھر ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں جیسے یو ایس کے اندر ہوتا ہے لنکان ہوس ہیں ابراہیم بہت سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کے فاؤنٹرز ہیں تو یہ چیزیں ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے چیلنج مجھے لگتا ہے چیلنج اس لئے سب ہونے کا جناہ اسے ملتا نہیں آپ پہ ملے گئے نہیں impossible ہے لیکن اللہ پاک نے وہ بھی کرا دی اور کل ہماری اس کی لانچنگ بھی ہے